دلی میں سیکڑو سرکاری کرمچاریوں کو ایک ٹرابل ایجنسی نے کروڑوں کا چونہ لگایا ہے کرمچاریوں نے سرکاری سکیم لیف ٹرابل کنسیشن کے تحت ایک ٹرابل ایجنسی سے کشمیر کے لیے ٹکٹ بک کرائے لیکن یادرہ کے دن معلوم ہوا کہ ٹکٹ فرضی اور ٹرابل ایجنسی والے فرار ہے سیکڑو سرکاری کرمچاریوں کو چونہ ٹرابل ایجنسی نے دیا دھوکھا کئی پولس والے بھی دھگی کا شکار ڈلی کے کناٹ پلیس تھانے میں ہاتھوں میں ٹکٹ لیئے یہ سرکاری کرمچاری ہیں جنہیں اس وقت کشمیر میں ہونا چاہیے تھا لیکن چھٹیاں منانے کی جگہ ان کا سارا وقت تھانے کے چکڑ لگانے میں بیٹ رہا ہے دراصل سرکاری سکیم دیو ٹرائیول کنزیشن کے تحت ڈلی کے سیکڑو سرکاری کرمچاری ایک ٹرائیول ایجنسی کے چھانسے میں آگئے اور اسے پیسے دے بیٹھے ایڈنائنس سے معلوم کرنے پر پتہ سلا کہ ان کے نام سے کوئی ٹکٹ بک نہیں ہے تو یہ ہمارے ایک بلیو ایرین ٹرائیول ایجنسی تھی اسے ہمیں اپروچ کیا کہ ہم آپ کو ٹکٹ بغیرہ سب پروائیڈ کروائیں گے وہاں پہ بھی آپ کو سویدہ کا جان رکھیں گے اس کے طے پھر ہم سے 90% پیمارڈ انہوں نے لے اور یہ ٹکٹ سب کو دے دی جس میں ٹکٹ نے ٹرائیول نمبر سب کا سیم تھگے جانے والوں میں ایک بڑی تعداد پولیس والوں کی بھی ہے خاص بات یہ ہے کہ ٹرائیول ایجنسی نے کسی کو بھی پیسے لینے کے بعد رسید نہیں دی اب یہ لوگ دونوں طرف سے پھت گئے ہیں پولیس نے معاملے کی تفتیش شروع کر دی ہے ٹرائیول ایجنس ابھی پرار چل رہے ہیں اور پولیس انہیں گرہتار کرنے کی پردور کوشش کر رہی ہے ذرا ان بچوں کی کیسیت کا اندازہ لگائی ہے جو چھٹیوں پر جانے کے لیے اپنے پاپا کے ساتھ ائرپورٹ پہنچے ہوں گے جہاں پہنچنے کے بعد انہیں معلوم ہوا ہوگا کیونکہ پاپا کے ساتھ تو سوڑ ہوا ہے چیٹنگ ہوئی ہے چھٹیاں تو برباد ہوئی ہوں تو ایسے گئے وہ الگ پولیس پورے معاملے کی تفتیش پورے معاملے کی چانچ کر رہی ہے اس میں دلی سے ایک ایمیرمنٹ سیمسنگ داز کے ساتھ تو فراباز